فیرون ساری زندگی نافر ہی کرتا رہا جب پہلا ہوتا کھایا ہے توبہ کی نا اس نے اور کیسی پرفیکٹ توبہ کی کہنے لگا آمنتو انہو لا الہ الا اللہ اللہ ذی آمنت بھی بنو اسرائیل یعنی کہ میں اللہ پر ایمان لائیا کیونکہ اللہ کا مفروم میں فرق ہو سکتا تھا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہو پوری تشریح شرعہ کے ساتھ ہاشیہ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اس رب پر ایمان لائیا جو ایک غلام قوم کا رب ہے صحیح ہے نا میری جو بری اسرائیل جو میرے غلام تھے نا وہ جس کو رب مانتے ہیں میں اس پر کو رب مانا میں نے اللہ فرماتے ہیں آل آنا اب ایمان لائرہ وقد آسائی تقبلو اس سے پہلے تُو نے نافرمانی کیے ایسا عبرت کا نشان بناوں گا فَلْيَوْ مَنُنَ جِيكَ بِي بَدَنِيكَ لِي تَكُونَ لِمَنْ خَلْفَقَ آیا تُو مر جائے گا تیری باڈی سلامت رہے گی آنے والے لوگ قیامت تک تیری باڈی کو دیکھ کر عبرت حاصل کر رہیں گے کہ یہ ہے جس نے زمین پر ایسی حکومت کی کہ اس کی حکومت کے کھوٹے زمین پر گڑ گئے آج کیسا عبرت کا نشان بنا ہوا ہے کیسا پڑا ہوا ہے مسالیں لگا لگا کے تو اس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے اور اللہ فرماتے ہی ہے تو اس کی باڈی ہے تمہیں نظر آ رہی ہے اس پر گزر کیا رہی ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں جس آگ پر صبح اور شام اس کو جلایا جاتا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ فرمائیں گے کہ ہم حکم دیں گے فرشتوں کو کہ فیرون کو اس سے سخت عذاب میں ڈال دو آپ کو فیرون لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے قرآن کہہ رہے لیٹا ہوا نہیں ہے وہ صبح اور شام آگ میں جلایا جا رہا ہے اس کو ہزاروں سال گزر گئے صبح بھی آگ میں جلتا ہے شام کو بھی آگ میں جلتا ہے اور فرمائیں ابھی قیامت آنے دو جہنم میں ہمیشہ کیلئے داخل کروں گے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے وَعِدْ يَتَحَا جُنَّفِ النَّار اور فرمائیں جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا آپس میں ان کے مقالمے کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو فیرون کے ماں تحت تھے وہ فیرون سے کہیں گے تیری اطاعت اور فرما برداری میں تیری حکومت کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی اسے کمور کہا تو کہتا تھا موسیٰ کو بولنا نہیں آتا موسیٰ کے پاس حکومت نہیں ہے موسیٰ ہماری طرح پڑھا لکھا نہیں ہے موسیٰ ہماری طرح براؤڈ مائنڈڈ نہیں ہے ہم نے تیری دوت کی وجہ سے موسیٰ کی بات کا انکار کیا آج ہم آگ میں جل رہے ہیں فَحَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّار کیا ایک دن کے لئے تم سے آگ کو دور کر سکتے ہو تو وہ کہے گا کہ میں خود اس جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں میں تم سے آگ کو دور نہیں کر سکتا اللہ فرماتے ہیں سب مل کے جہنم کے داروں آگے پاس جائیں گے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ دُعُو رَبَّكُمْ کہ فرشتوں سے کہیں گے تم اللہ سے دعا کرو کہ کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے کچھ محلت مل جائے تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا موسیٰ قلیم اللہ جس سے اللہ کو ہیتور پہ ہم کلا ہوا کرتا تھا اس نے تمہیں ڈرائیا نہیں تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو کہیں گے قَالُو بَلَاو کہیں گے ضرور اللہ فرمائیں گے پھر اعلان ہوگا فَدُعُو وَمَا دُعَالُ قَافِرِنَا إِلَّا فِي ظَلَال فرشتے کہیں گے اللہ نے ہم پر پابندی لگائی ہے تمہاری سفارش کرنے پر تم خود اللہ کو پکارو اللہ فرماتے آج ان کی پکار بیکار جائے گی کوئی اسے سننے والا نہیں ہوگا دیکھو جب تک جسم میں روح ہے ایک دفعہ انسان توبہ کے آسو بہا دے ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے جو جرم ہوا اگر کسی نے زنہ کیا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا اگر کسی نے شراب پی ہے ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں پیوں گا اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا اگر کسی نے وراست کھائی ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا آئندہ آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بےہودہ فوہش فلمیں دیکھی ہیں ایک دفعہ کہہ دے اللہ دیکھ چکا دیکھ چکا آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوْاً اَوْ يَغْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ کیسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرتے کے روح جسم کے اندر موجود ہو اللہ فرماتے ہیں يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا غفور بھی پائے گا پانے کا مطلب ہے محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے جرم کو معاف کر دیا ہے اور رحیم بھی پائے گا کہ مزید رحمتیں بھی کر رہا ہے یہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے بھائی پیکش ہے جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے کیونکہ غیب کا معاملہ ہے جب اس روح اور جسم کا رشتہ کمزور ہو گیا ایڈیا رگڑتے رہو گے لیکن اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے صدرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بے حیائی کا جو طوفان ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اللہ اس بے حیائی کے طوفان سے ہمیں بھی اور اپنے اہل و آیال اور اپنی اولادوں کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و احمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتہ نسان